نولا کورٹ میں قائم سپیشل ایجوکیشن سنٹر میں زیر تعلیم ایک سو سے زائد معذور اور مستحق بچوں کا مستقبل ہترے میں پڑ گیا والدین نے حکومت سے ادارے کو مستقل اور محفوظ بنانے کا مطالبہ کر دیا میکویں سوشل ویل فیر کے زیر انتظام چلنے والا پوچھ روین کے واحد ادارہ کا مستقبل شدید ہترے میں پڑ گیا یہ سنٹر بے شمار مسائل کا اشکار ہے سٹاف کزشتہ آٹماز سے تنہائے نہ ملنے اور اپنے مستقبل کا تائین نہ ہونے کے باعث ادارہ چھوڑنے کی تیاریاں کر رہا ہیں جبکہ معذور اور مستحق بچوں کے والدین نے اپنے بچوں کے حمراہ پریس کنفرنس سے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکم نے ادارہ کو مستقل اور فعال نہ بنایا تو وہ اپنے بچوں کے حمراہ وزریعظم سیکٹریٹ اور عزق کشمیر کے نمساز اسمبلی کے سامنے دنہ دینے پر مجبور ہوں گے بچوں کے والدین جن میں عابد حسین، محمد رعیم خان، زفر اقبال، مسعود احمد، زائد عریف، سائم اتارک اور دیگر نے کہا کہ آج سے چار سال قبل ایک پروجیکٹ کے تحت رولا کورٹ میں پونسٹوین کا واحد سنٹر قائم ہوا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس اتارے کی ناثر فہمیت میں اضافہ ہوا بلکہ ڈوینبر سے ایک سوز سے بھی زائد پچیس اتارے میں داخل ہوئے مستقل بچوں کے والدے نے مطلقہ حکام سے طالبہ کیا ہے کہ نہ صرف اتارے کو توسیح دی جائے بلکہ اب سے نار مرمونیہ دوبر لانے کے لیے اقتماد بھی اٹھائے جائے